موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریش کا سلف کرنٹینہ کا تیسرا دن وزیر خارجہ نے تمام پینڈنگ دفتری فائلوں کا ملاحظہ کیا اور ان پر احکمات صادر کیے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ کڑے وقت میں تحاد اور یک جہتی کا ثبوت دیا کرونا کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے امید ہے کہ اس آزمائے سے سرخرو ہو کر نکلیں گے سے آنے والے بارہ سو سنتالیس زائرین کے کافلے کی ملتان انٹری شیر شاہ ٹول پلاسا پر کمیشنر ملتان شان الحق اور ڈیپیٹی کمیشنر آمر خٹک کے جانب سے کافلے کے استقبال سیکیورٹی پر رینجرز پولیس ایلیٹ فورس سائیونات کارنٹین سینٹر میں ریجسٹریشن زائرین پاکستان کے سب سے بڑے کارنٹین سینٹر میں منتقل ناشتے میں انڈا پراتھے سے توازو زائرین کارنٹین ایریا میں ملے والی سہولیات اور انتظامات پر خوش ڈی جے خان کارنٹینہ سینٹر میں آٹھ سو سیزائر زائرین کے سکریننگ پانسو پچاس زائرین کے سکریننگ مکمل کرنی گئی دو سو زائرین کی ریپورٹ نیگٹیو آگئی سہتمند زائرین کو میر چاکر رین یونیورسٹری دانی سکول اور غازی یونیورسٹری کیمپس میں ارہیدہ رکھا گیا زائرین کو کھانا اور دیگر سہولیات کے لیے روزانہ کے بنیاد پر ٹیمیں کام میں مصروف جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار بدستور برقرار رجب طیب اردگان اسپطال مظفرگر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بیس ہو گئی اسپطال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کی حالت تسلی بخش ہے دوسری جانب زلائی انتظامیہ کے مطابق کرونا کے شبے میں زیر علاج خاتون سے ہتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دی گئی روی پنجاب میں ماسک اور سینٹائزرز خیران دوزوں کی بھین چڑھ گئے ملتان اور بہاولپور میں سینٹائزر اور فیس ماسک آئیب ہینڈ واش بھی نایاب ہو گئے ہینڈ واش کی قیمت میں سو روپے فی بوتل تک اضافہ دکاندار سینٹائزر ماسک اور ہینڈ واش من مانی قیمتوں پر فروغ کرنے لگے انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی حکومت پنجاب کی ہدایت پر پبلک دیفاتر میں آوامی داخلے پر پابندی آئے کمیشنر ملتان شاندھاک کا شہریوں کی سہولت کے لیے نمبر مختص کمیشنر آفس میں اسسسن کمیشنر خواجہ امیر محمود آوامی رابطہ فوکل پرسن مقرر شہری کسی بھی شکایات کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں دیفٹر کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی ہر بلوگ کے ظاہرین سے ملاقات رہائشی بلوگ میں دستیاف سہولیات کے حوالے سے استثار کیا ظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈرسپن اور باثروم میں ٹپ فراہم کیا جائے قرآن پاک اور جائے نماز کے فراہمی کا بھی مطالبہ حکومت اور ڈاکٹرز کی ہر درمی برکرات مریض خوار ڈیرہ غزخان ٹیچنگ اسپتال میں چوتھے روز بھی ہر تال ڈاکٹرز اور عملے نے کام بند کر دیا اوپی ڈی بند کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظی کٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کرونا کے حوالے سے اب غلط خبر پھیلانا ممکن نہیں پنجاب حکومت کا عوام کو مصدقہ اطلاف فراہم کرنے باری عملی اقدامات حکومت نے سرکاری ویب سائٹ لانچ کر دی شہری کرونا کی مکمل تفصیلات ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر پاکستان بھر کے کرونا کیسز کی تفصیلات موجود ہیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ظلائی انتظامیہ کی تیاریاں مظفرگڑ کے سرکاری اسپتالوں میں آٹھ ہزار سے زائد دستانے اور فیس مات پہنچا دیا گئے داکٹر علیہ السفوکل پرسنٹ آئیونات ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ظلائی انتظامیہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے شیخ زیند ہسپتال کے ڈاکٹرز کا مریضوں کے علاج کے لیے بڑا اقدام رہیمیہ خان میں ٹیلی میڈیسن پریکٹس کا آغاز کر دیا گیا ڈاکٹرز نے گھر بیٹھے لوگوں کو فون پر بیماری کی تشخیص اور عدویات میں مفت مدد کرنا شروع کر دی سینئر اور ینگ ڈاکٹرز نے فون نمبر ٹیلی میڈیسن پریکٹس کے تحر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی کرونا وائرس پھلاو سے احتیاطی حکمت عملی مولتان بہاولپور سمیج جنوبی پنجاب کے تمام نادرہ دفاتر بند کر دیا گئے عوام الناس نادرہ آفیس میں نہ آئیں آپریشن تحکم سانی بند رکھنے کا حکم جاری نادرہ آفیس میں صرف دفاتر کے ملازمین ہی آئیں گے کرونا وائرس کا خدشہ ملتان کلکوہنا قاسم باق پارک بر قائم پولیس خدمت مرکز کو تحکم سانی بند کر دیا گیا خانوال کے سرکاری دفاتر میں سائلین کا داخلہ بھی بند ادھر کوٹ ادو میں ریونیڈ ڈپارٹمنٹ کو سائلین کے لیے تحکم سانی بند کر دیا گیا کرونا الرٹ ریلوے میں امرجنسی جاری ملتان ریلوے ڈیویجن میں امرجنسی قدامات ریلوے ڈیویجن میں آئی ریل گارڈیوں میں جراسیم کش سپری جاری خصوصی ٹیمو کو بھی سپری کرنے کے لیے ٹاک سان دیا گیا ٹیمو نے درجن سے زائر ٹرینوں میں سپری کیا چارل پروٹیکشن اینڈ ویلسفر بیورو ملتان میں ننہے بچوں کے لیے صافت انتظامات کرونا سے بچنے کے لیے بیورو میں جراسیم کش محلول لگا دیے گئے احتیاطی تدابیر کے پوسٹر بھی آویزہ بچوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت بھی دی جانے لگیں ملتان میں کرونا وائرس کا خطرہ بڑھنے لگا بارہا ہدایت کے بعد بھی کئی لوگ احتیاطی تدابیر اپنانے سے گریزہ عوام کی بڑی تعداد بنا ماسک اور اپنا خیال کیے باہر گھومنے لگے مہاری نفیار دکٹر مبشر احمد کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبار ڈراما نہیں بلکہ اہم مسئلہ ہے بہاولپور میں کرونا وائرس کا خوف شہری گھروں میں رہنے کو ترجیح دینے لگے متعدد ٹرمینل سنسان ٹرانسپورٹرز بھی پریشان دن بھر فارق بیٹھ کر واپس گھروں پر جانے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں کہ جہاں ٹرمینل سے دس گاڑیاں نکلتی تھی آج کل دو سے تین گاڑیاں نکل رہی ہیں کرونا وائرس کا خطرہ ملتان میں دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی جمعہ بازاروں میں خریداروں کا رش لگ گیا شہری اور دکاندار بینا ماسک پہنے جمعہ بازار میں خریدوں فروخت میں مصروف انتظامیاں صرف دعووں تک محدود ماسک مارکیٹ میں دستیاں بھی نہیں تو پہنے کہاں سے شہری شکوا کھونا بہاولپور میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پولس کا فوجی بسی میں نیجے شادی ہال پر جاری شادی فنکشن پر چھاپا شادی ہال کا مالک گرفتار فرضی کارروائی کے بعد پولس واپس روانہ ہو گئی شادی کی تقریب جاری مظفرگڑ میں شہریوں کی فیک کال سے محکمہ سہت اور پولس پریشان تبلیغی جماعت کے ساتھ آئے فلپائنی بشندے کو خانسک کی شکایت کرونا وائرس کے ڈر سے شہریوں نے پولس اور محکمہ سہت کی دوڑے لگوا دی ٹیسٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ فلپائنی بشندہ تندرست ہے ذلہ انتظامے کے مطابق گزشتہ دو ہفتہ کے دران یہ تو ہفتہ واقعہ تھا رحیمیہ خان میں ڈرسٹرک ہیل آتھارٹی کی جانب سے ریسکیل کاروں کی تربیت کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی مدد کرنے کے حوالے سے عملی تربیت دی گئی مشتبہ مریض کی منتقلی کے بعد جراسیم کش ادویات کا محلول بنا کر سپری کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا لئیہ میں بارشوں کے بعد گندم کی فصل پر ییلو ریسک بیماری کا حملہ گندم کی فصل کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ محکمہ ذرات کا عملہ کاشکاروں کی رہنمار کے لئے میدان میں نکل پڑا ڈپیٹی ڈریکٹر زراف یاسین وندرہ کا کہنا ہے کہ ییلو ریسک بیماری کے تدارک اور کسانوں کی رہنمار کے لئے عملہ چاکس ہے اور ہائی کورٹ میں پولیتین بیکس کے استعمال پر پابندی پر عمل درامت کیس کی سماد عدالت کی جانب سے ملتان سمیر ڈیویجنل شہروں میں پابندی کا اندیا عدالت نے شاپنگ سینٹرز ہوتیلز اور دیگر کو پولیتین بیکس کا استعمال درک کرنے کے لئے مزید دو ہفتوں کی محلت دیتی موبائل فان بند کیوں کیا سی او ایڈیوکیشن نے غیر سنجیدہ رویے پر ملتان کے دس افسران کو موطل کر دیا موطل افسران میں وقاف قریشی محمد نعیم محمد رضا سیصل مقصود سمیت ایسسٹنٹ ایڈیوکیشن آفیسر بھی شامل اوچھ شریف شمس باق مارکٹ کا سیورت سسٹم ناکارہ مارکٹ میں گھٹوں کا پانی بھی جمع بدبور تافن سے بیمانیاں پھیلنے لگی شہری اور دکاندار پریشان انتظامیہ کے خلاف سراپا ہتجاج ڈپک کمیشنر بہاور پور سے نوٹس کا متعلق دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے پنجاب فورڈ آثوریٹی کی کارواہیاں ملتان اینل سی بائی پاس پر داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی دو سو اسی لیٹر غیر میاری دودھ تلف کر دیا نیجی خان میں ناکس انتظامات پر دو ملک شاپس کو بہتری نوٹسز جاری کیے دتا خیل وزیرستان میں شہید ہونے والے حوالدار کمر ندین کی لئیہ میں کلخانی ادا دھوری اڈپ پر اسم کل میں سیکھڑو افراد کی شرکت علماء کرام نے شہدہ کی فضیلت اور عظمت پر روشنی ڈالی پاک فوج اور ملکی سلامتی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی خانیوال میں مستحق افراد میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب پاکستان بیت المال کی جانب سے مستحق افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے ڈپٹے کمیشنر آغاز زہرہ باہ شہرازی نے مستحقی میں چیک تقسیم کیے سیکیٹری وائلڈ لائف نے بہاولپور میں افسران کے تباتلے کر دیئے اسسسنٹ ڈیریکٹر علی اسمان بخاری بہاولپور سے ڈی جی آفیس بہاولپور تائیونات ڈسٹرک وائلڈ لائف آفیسر محمد حسین کو کیوریٹر چڑیا گھر بہاولپور لگا دیا گیا اسسسنٹ ڈیریکٹر بہاولپور کی سیٹ پر کسی کے تائیوناتی نہ ہو سکی اور پیپلز پارٹی جروبی پنجاب کے قائم مقام سردر خاجہ رزوان عالم نے زندگی کے انسٹ بہاریں دیکھ لی جرنل سیکیٹری پیپلز پارٹی ملتان راو ساجی دلی کے جانب سے کیک کاتا گیا خاجہ رزوان عالم شہید بین ازید بھٹو کے قریبی ساتھی بھی رہے موسیقی